بیڈ لینن کوسٹنگ کے بارے میں یہ ہمارا ٹیوٹیول کورس بھی ہوگا اور بیڈ لینن کوسٹنگ کے بارے میں بھی ہوگا اب آپ لوگ نے اپنی اپنی ای بکس جو فیبرک کورسٹنگ کی ہے وہ کھولیجیے ہم ای بک فیبرک کورسٹنگ جو بک successfully نے خریدی ہے اس کی اوپر ہم آج بیڈ لینن کا کورس کریں گے بیڈنگ کا کورس کریں گے چھوٹا سا کورس ہے اس کو آپ سر سمجھ لیں ای بوکس کھولی ہوں گی آپ کے سامنے ہوں گی ساری وار ویفٹ اینڈ سپکس وغیرہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی اب آپ کو میں ایک سیچویشن بتاتا ہوں اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے مزید کی باتیں یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ ایسی سیچویشن ہے جو لائیو ہے فرص کریں ایک ایگزیبیشن ہو رہا ہے ہم اس کو ہیم ٹیکس لے رہتے ہیں یہ جو فرانکفرٹ میں ہوتا ہے ہر سال جینوری میں یہ سال نہیں ہوا لیکن یہ ہر سال جینوری میں ہوتا ہے آپ کا ایک کسٹمر ہے جو آپ سے تولیہ خریدتا ہے غور سے سننا بہت امپورٹن راوات آ رہا ہے اس سٹوری سے ساری کہانی بنے گی آپ کو سمجھ آئے گا کہ ویشن سمجھ آئے گا کہ بیڈ لینن کی کاسٹنگ ہوتی کس طریقے سے ہے آپ کے کسٹمر ہے جو آپ سے تولیہ خریدتا ہے اور اس کے سٹورز ہیں فرض کرو سو سٹورز ہیں اور اپنے ہر سٹورز کی اوپر جو ہے وہ تولیہ جو ہے وہ رکھتا ہے اس طرح بیشنے کے لیے اور وہ تولیہ بیشتا ہے ابھی وہ صرف تولیہ رکھتا ہے بچوں کا ایٹمز رکھتا ہے شوز رکھتا ہے اور گروسری وغیرہ رکھتا ہے اپنے سٹورز کی اوپر فرض کرو اس کو سو سٹورز ہیں مثال دینا ہوں آل آور یورپ لیٹس سپوز کہ اس کا بڑا دل چاہتا ہے کہ یار میں جو ہونا بیڈلن بھی اپنے ہاں رکھوں اور اس طرح کے بیڈلن جو جاتا ہے بڑے بڑے سٹورز میں دیکھتا ہے کہ اس طرح کے بیڈلن بھی میں اپنے ہاں رکھوں بیڈنگ بھی رکھوں تاکہ لوگ آئیں اور خریدیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نئی فیلڈ ایڈ ہو سٹورز کے اندر نئی چیزیں ایڈ ہو ریونیو بڑے پروفٹ بڑے لیکن اس کی حمت نہیں پڑتی وہ کہتا ہے کس سے لوں تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اسے تولیا پروائیڈ کرتے ہیں یہ ٹاول کے سیٹز دیتے ہیں ہم بیڈنگ بھی بناتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے یار کیا آپ سجسٹ کیا کروگے ہمارے لئے تو ایک دو مہینے بات چیز چلتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فرس کرو فرانکفرٹ میں یہ جو ایگزیبیشن ہوتا ہے ہمٹیکس کا اس میں ملاقات ہوتی ہے میری اس کسٹمر سے ملاقات کی میٹنگ کا جو مدہ ہے نا وہ ہے ہمارا تولیا ٹاول ہے بیڈنگ نہیں ہے لیکن وہ بیڈنگ اپنے ذہن میں رکھا وہ ایک سال سے کہ میں نے بیڈنگ کرنا ہے اب وہ گھومتا ہے ہر ہر اسٹال جاتا ہے وہاں تقریباً کوئی اگر میں غلط نہیں ہوں تو دس ہال ہیں یا دس سے بھی زیادہ ہال ہیں اور ہر ہال کے چار فلور ہیں اسی طرح ہوتا ہے وہ تمام ہالز میں گھومتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے لو بھئی اب وہ جاتا ہے فرز کرو مثال دے رہا ہوں ٹرکی کے سٹال پہ جاتا ہے ٹرکی کے سٹال پہ جا کے اس طرح کی وہ بیڈنگ دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ہاں یار اس طرح کی بیڈ شیٹ ہو تو کسا مزہ آئے اس طرح کی کلرز ہو اس طرح کی بیڈ شیٹ ہو یہ اس کا پہلا ویژن بنا اب وہ وہاں سے ٹرکی سے میں مثال دے رہا ہوں ٹرکی سے ہٹ کے وہ چلے جاتا ہے کسی دوسرے کنٹری کے اندر یورپی کنٹری کے اندر وہاں وہ دیکھتا ہے یہ کیا کلاس کا ہے لیکن یہ پیکڈ رکھا ہے اب یہ سوچتا ہے کہ یہ پیکڈ بیڈ سیٹ یہ جو پیک ہوئے بیڈ سیٹ ہیں یہ اگر اس طرح سے اس طرح سے بیڈ پہ بچھیں تو کتنے خوبصورت لگیں گے اس کا ویژن ڈیولپ ہو رہا ہے اس نے فیبریکیشن الگ دیکھی ہے فیبریکیشن اس نے الگ دیکھی ہے اور اس نے بیڈنگ اور ایکزیبیشن اس نے الگ دیکھی ہے اب یہ ایک ہی جگہ ہیمٹیکس سٹال میں ہو رہا ہے پھر یہ آگے جاتا ہے تو فرس کرو یہ فرنچ سٹالز میں یا یورپن سٹالز میں جاتا ہے دیکھے دیکھتا ہے یار اف اتنے خوبصورت پیکنگ اب اس کا ویژن بنتا ہے بیڈ پہ اس طرح بچھا ہو چیز اس طرح سے بنی ہو اور پیکنگ اس طرح کی ہو اب وہ کہتا ہے ہاں یار یہ ہے چیز خوبصورت جیسے کہتا ہے نا کوئی چیز بن رہی ہے اور اس پر اس طرح کا انلے کارڈ وغیرہ میں خوبصورت سے لگا ہوں اب یہ اس کا ویژن بن رہا ہے تو وہ آپ کو آکے چاروں اب سب کی تصویریں کھیچ کے آپ کو آکے بولتا ہے یار مجھے یہ بنانا ہے اس طرح کے بیڈ پہ مجھے بچھانا ہے اب دیکھو اسے کچھ نہیں پتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اس طرح کے بیڈ پہ بچھانا ہے اس کے بعد جو اگلی چیزوں بتاتا ہے کہ اس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے یہ اس طرح کا اس پہ پیکنگ ہونی چاہیے یہ اس طرح کے انلے اور چیزیں ہونی چاہیے اب وہ آپ کے ویژن کو ڈیولپ کر رہا ہے دو منٹ یاد رکھنا اس کو بیڈن کے علی ویجیم نہیں پتا کچھ نہیں پتا آپ جو اسے بتاؤ گے وہ آگے بیچے گا اچھا اب کہانی کیا ہوتی ہے کہ اب آپ یہ سوچتے ہو کہ یار میں اس کو کیا بتاؤں دیکھو یہ بیڈن کے لیے بہت امپورٹنٹ ورکشوپ ہے جو میں آپ کو آج کرا رہا ہوں ایکسٹریملی امپورٹنٹ ورکشوپ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب وہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کو کیا بتاؤں میں اس کو کیا چیز دوں تو میں جو ہوں اگر بیڈنگ کر رہا ہوں اور مجھے اپنے کسٹمر کو بیچنا ہے تو میں اس کے ویجن کو سوچوں گا سب سے پہری چیز جو میں سمجھوں گا وہ یہ سمجھوں گا کہ اس کو یہ چیز چاہیے یہ میری مرے لحاظ سے بیڈ پہ تو زہری باتیں بچھے گی نا یہ تو دیکھ کر آیا اس کی مرضی لیکن چاہیے اس کو یہ ہے پیکنگ اس کو یہ چاہیے پیکنگ سے ابھی مجھے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے یہ سب میں پیک کر دوں گا اصل چیز مجھے یہ چاہیے تو یہ سے کہتے ہیں سٹرائپ سٹن کپڑا کہتے ہیں سٹرائپ سٹن اس میں ایک انچ کی سٹرائپ بھی آتی ہے ایک سینٹی میٹر کی سٹرائپ بھی آتی ہے لیکن میں نے فوراں سوچا کہ اگر میں یہ کپڑا میں اس کو اس طرح کی بیڈنگ بنا کے دے بھی دیتا ہوں تو سب سے پہلا جو سوال یہ مجھ سے کرے گا وہ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ مجھے اس کا سیمپل چاہیے آپ کو ایڈیا ہو رہا ہے سب سے پہلا سوال جو یہ کرے گا وہ یہ کرے گا وہ یہ کرے گا کہ مجھے اس کا سیمپل لائکے دو سیمپل کہاں سے لائکے دوں گا تو اس کے لئے میں کیا کیونکہ سیمپل تو دیکھو میں ایک چیز کو بتاتا ہوں یہ بیڈنگ ہے یہ پرائیس ہے تو فوراں سیمپل مانگے گا مجھ سے کومن سنس کی بات ہے تو سیمپل کہاں سے لائکے دوں ہماری زبان میں ایک سنٹی میٹر سٹرائپ اس میں ایک انچ بھی آتا ہے تو اس نے کہاں پڑا ہوا ہے میں کہاں کس کنسٹرکشن ہے مثال دے رہا ہوں وہ کہتا ہے چالیس چالیس ایک سو دیس ایک سو دس میں پڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں یار یہ افزاد سننا ویجن دکھا رہا ہوں ویجن یار یہ ہے تو کپڑا اچھا لیکن یار یہ مہنگا پڑے گا بھی اس کو یہ میں لے نہیں پائے گا یہ اس کو کچھ ہلکے میں دکھاؤ کچھ ہلکا کرو اب وہ آگے سے دیکھو کیا کہہ رہا ہے غور سے سننا وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا ہلکا چاہیے یار کچھ چالیس چالیس میں کر لو ایک سو دس نوے میں کر سکتے ہو وہ کہہ گا ایک سو دس نوے میں جو انہیں ایک سو پچیس جیسے منتا ہے بڑا پتلا بننے کا بات بن نہیں پہے گی تو اب دیکھو وہ کیا ویجن دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ چالیس سنگل وارپ میں رکھ لو تیس سنگل ویفٹ میں دال دو تو میں اس کو ہیوی کر دیتا ہوں کنسٹرکشن چینج کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں اچھے چلو میں بتاتا ہوں میں دوسرے کو فون کرتا ہوں کہ یار کوئی کپڑا پڑا ہوئا ہے کہتا ہے یار یہ سی چیز میں میں نے سپیشل ڈیولپ کیا ہے وہ چالیس چالیس ایک سو بیس سو میں پڑا ہوئا ہے اب چالیس چالیس ایک سو بیس سو کی پرائس ذرا کم ہوگی سٹرائپ سارٹن بھی ہے ہلکی کالٹی بھی ہوگی جیس ایم بھی کوئی دیر سو ایک سو تیس ایک سو چالیس مجھے اتنا تقریب نہ تنا ہوگا تو میں فوراں کہوں گا ہاں ہاں یار یہ سہی ہے تو یہ دے یہ یہ آدمی خرید لے گا دیکھو مجھے باہر کبھی خیال کرنا کہ وہ آگے اس کو اس پرائس پر بیچ سکے گا اچھا میں اس کو بہت مہنگی چیز دے دوں تو میں اس کو پچاس ڈالر کی ایک چیز دے دوں تو پچاس ڈالر کی چیز تو نہیں بیچ پائے گا بھئی پندرہ ڈالر بیس ڈالر پچیس ڈالر اس کے بھی تو مجھے سوچ سوچنے کہ وہ اپنے سٹور میں جب رکھ کے بیچے گا تو وہ ایسی چیز بیچے نا کہ جو آگے والا جو کنزیومر ہے وہ خرید سکے مجھے وہاں تک سوچنا ہے جو کنزیومر ہے اچھا چلو آگے چلتے ہیں اب میں نے بھلا چالیس ڈالر ایک سو بیس سو ہاں یہ صحیح ہے یہ کپڑا تم نے بڑا زبدز بنایا ہے اس پر بن جائے گی کہہ رہا ہے ہاں بن جائے گی لیکن تھوڑی ہلکی کالٹی ہوگا میں نے کہاں چھوڑو ہلکی کالٹی ہوا میں بعد میں دیکھوں گا اب میں یان پوچھتا ہوں کونز ہے وہ کہتا ہے چالیس سنگل اس مل کا یان ہے اور کونڈ یان ہے بس سیٹ ہے مسئلہ حال ہو گیا اب میں نے میرے پاس کنسٹرکشن آگئی چالیس چالیس ایک سو بیس سو یہ کنسٹرکشن میرے پاس آگئی مثال دے رہا ہوں اس کنسٹرکشن کو میں نے ایک جگہ رکھ لیا کیونکہ اس کا سیمپل ایویلیبل ہے اگر میں اس پر مال بناتا ہوں پروڈکشن بناتا ہوں تو میں فورا سیمپل بنا سکتا ہوں کیونکہ فیبرک ریڈی پڑھا ہے فیبرک کو وہاں سے اٹھاؤں گا پروکر سے مل میں ڈالوں گا ڈائے کروں گا سٹش کروں گا ایک دو ہفتے کے اندر بھیج دوں گا آپ کو سسٹم سمجھا رہے ہیں سسٹم کیا ہوتا ہے اب مجھے کنسٹرکشن پدھل گئی چالیس چالیس ایک سو بیس سو کنسٹرکشن ہو گئی چالیس سنگل کا یان ہے کس مل کا یان ہے اور کومڈ یان ہے مسئلہ ہی حال ہو گیا میں فوراں گیا اس میں بزنس ریکارڈر میں گیا یہ بزنس ریکارڈر کھولا اور بزنس ریکارڈر میں اس مل پہ گیا اور چالیس سنگل پہ گیا اس مل پہ گیا اس کا ریٹ میں نے نکال لیا کومڈ کا سمپل اب میں پاس یان کا ریٹ بھی آ گیا سمجھ آگئی بھاس آپ کو اب میرے ویجن دیکھتے جاؤ اب میں نے سوچا کہ اب اگلا سٹیپ میں کیا کروں ٹھیک ہے نا اگلا سٹیپ آگے سٹیپ موو اہیڈ کیا کروں اب مجھے اس کے ڈائنگ کا ریٹ معلوم کرنا ہوگا میں نے مل پہ آلے کو فون کے یار اس کا ڈائنگ کا ریٹ کتنے کا ہوگا ان کلرز کا ڈائنگ کی میری پوری ویڈیو ہے آپ وہاں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں اس نے بولا شیڈ بتاؤ میں نے کھڑک کر کے اس کا وارٹسیپ لیا کھڑک کر کے اس کو وارٹسیپ بیچ دیا مل والے کو مل والے نے ریٹ دے کے بولا یار اگر تم اس کو ری ایکٹیو میں ڈائے کراتے ہو ری ایکٹیو میں تو اس کا اتنا روپے اس کے اتنا روپے اس کے اتنا روپے پر میٹر ہوگا سو انچ کے پنے پر ایوریج اگر نووے سینچ ہوگا تب بھی یہی ریٹ رہے گا ایک سو دس انچ تک وہ تب بھی میں اسی ریٹ میں کر دوں گا آپ کی ڈائنگ والے سے اچھی دوستی ہے اس نے گھر سیٹ ہے بھائی چلو مام لال ہو گیا تم نے کہا یار اس میں شائننگ آرہی ہے لسٹر مجھے یہ بھی لے کے آنا ہے وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں شائننگ بھی لیا ہوں گا لسٹر بھی لیا ہوں گا اس کے لئے مرسرائز کرنا پڑے گا سینفرائز کرنا پڑے گا اس کے لئے تم مجھے دس روپ ایکسٹر کر دینا چلو جی جان چھوٹی آپ کی کلنڈر ویلنڈر بھی ہو گیا شائننگ مرسرائز بھی ہو گیا اب میں نے ویوینگ والے کو فون کیا کہ یاری جو تم چالیس چالیس ایک سو دس نوے یہ ساری چالیس چالیس ایک سو بیس سو ہے یہ کنسٹرکشن ہے اس کی پرپک کاؤسٹ کیا ہوگی میں اسے کبھی فون نہ کرتا کیونکہ پرپک کاؤسٹ پکا تو میں نے پورا کورس کیا ہوئے میرے پاس ڈیٹیلز ہیں آپ لوگوں پتہ ہیں یہاں مجھے مجبوری کیوں کہ اس میں سٹرائپ لگ رہی ہے سٹرائپ لگ رہی ہے سٹرائپ کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کاریگری کرے گا اپنی لون کی اوپر تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یار ایک کام کرو اس کے تم مثال دے رہا ہوں دس پیسے مجھے ایکسٹرہ دے دینا اگر تم مجھے پچاس ہزار میٹر کا اوڈر دیتے ہو میں نے کہا ٹھیک ہے یار دس پیسے ایکسٹرہ فرزیمپل پرپک کس مثال دے رہا ہوں پچاس پیسہ ہے تو ساٹھ پیسہ ہو جائے گی ساٹھ پیسہ تو ستر پیسہ ہو جائے گی اب میرے ویژن بنتا جا رہا ہے بنتا جا رہا ہے پروسسنگ بھی بن گیا یارن بھی بن گیا ڈائنگ بھی بن گیا سائزنگ اس کی وہی ہے وہی بیس رو پے ہوگی پورا سائزنگ کا فرمولا اب لوگوں کے پاس ہے لکھا ہوئے آپ دیکھ لیں آپ کی ای بوک میں لکھا ہوئے اب آپ کو سائزنگ پیکنگ پیکنگ بہت سمپل ہے پیکنگ کے لیے ایکسٹرہ جو چارج ہوگا وہ دے دیں گے تو ابھی میرا ویژن بنتا جا رہا ہے میں اپنے ویژن کو اچھا جی اب جو ہمیں چیز سمجھ نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے کہتے ہیں کنزمشن دیکھو کنزمشن ہی اگر نہیں مجھے پتا کہ کتنا میرا کپڑا لگے گا اگر مجھے یہی نہیں پتا تو پھر میں آگے نہیں پڑ سکتا اب ہمارے کنزمشن کنزمشن is a very important thing اچھا اب کنزمشن کیسے نکلتی ہے اس کو پہلے کنزمشن کے بھی کونسپٹ کو سمجھو عید آتی ہے عید آتی ہے اس میں لڑکے اور لڑکیاں جو دونوں نینے کپڑے بناتے ہیں ابھی میں مردوں کی بات کر رہا ہوں اس سے آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوا کیونکہ لڑکیاں تو پھر بھی پریٹ کے سوٹس لے لیتی ہیں یا ان کے تو جو کپڑوں کا ڈیمنیشن فکس ہوتے ہیں میں ذرا تھوڑ سا مردوں پہ ابھی آ رہا ہوں آپ جاتے ہو ٹیلر کے پاس درزی کے پاس کہتے ہو بھئی مجھے اپنا جو ہے نا کرتا شلوار سلوان ہے ٹھیک ہے تین بھائی ہو ایک بڑا ہے سائز کا ایک چھوٹا سائز کا ایک چھوٹا سے مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ دیکھ کے کہتا ہے یار ایک کام کرو اب دیکھنا وہ کہہ کیا رہا ہے جملہ سنو اس کا آپ ایک کام کرو یار آپ سات میٹر لیاؤ آپ ساڑھے چھوٹا لیاؤ آپ چھوٹا لیاؤ میں آپ کو کرتا شلوار سیدھوں گا آپ کی جو فیزیک ہے آپ کے ڈیمنشنز ہیں جو جسم کے اس کے لحاظ سے وہ آپ کو بتاتا ہے سات میٹر لیاؤ ساڑھے چھوٹا لیاؤ چھوٹا لیاؤ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے میں آپ کا کرتا شلوار بنا دوں گا اسے کہتے ہیں large medium small عام زبان میں کہا جاتا ہے اچھا اس نے پنہ بتایا آپ کو اس نے آپ کو وہ پنہ بتایا پنہ اس نے آپ کو نہیں بتایا پنہ اس نے آپ کو نہیں بتایا پنہ یوزولی 44 45 46 47 یہ چل رہا ہوتا ہے لیڈیز میں بھی جنٹس میں بھی زیادہ تر اس پہ سات میٹر ساڑھے سات میٹر ساڑھے چھ میٹر کی کنزمشن آتی ہے تقریباً کپڑا بنانے کے لیے یعنی ایک ایسا کپڑا جس کا عرض عرض پھر سمجھا رہا ہوں اور سے سننا جس کا عرض 44 یا 45 انچ ہو اور لیند اس کی کتنی ہو سات میٹر ہو اس کپڑے سے میرا کرتا اور شلوار بن جائے گا یہ آپ کو درزی نے بتا دیا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گئی بات سمجھو اب اگلا سٹیپ کو سمجھو جو بہت امپورنٹ سٹیپ ہے اب آپ جاتے ہو دکان میں فرض کرو بڑی بڑی دکان ہے مالز میں کہتا بھئی مجھے سات میٹر کپڑا دے تو تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ سر میرے پاس چھوٹے عرض کا کپڑا نہیں ہے بڑے عرض کا کپڑا ہے اس میں میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ کہتے ہو کتنا بڑا عرض ہے کہتا ہے کہتا ہے 56 انچ کا ہے یا 60 انچ کا ہے ٹھیک ہے نا 56 ہے 60 تو آپ کہتا ہے اوہو آپ فرن فون اٹھاتے اور درجیوں فون کرتے یا ان کے بعد چھوٹا عرض تو ہے نہیں ہے تو کہتا ہے بڑا عرض کا تو کہتا ہے ایک کام کرو ڈرنے کے بات نہیں ہے آپ سوچار میٹر لیاو بڑے بھائی چھوٹا منجلہ بھائی جو سنٹر والا ہے وہ چار میٹر لیاو اور جو چھوٹا والا ہے وہ لے کر آجو پونے چار میٹر سمجھ گیا 4.15 میٹر 4 میٹر 3.75 میٹر میں بناتا ہوں گا کپڑا اب اس سے ایک چیز سمجھ آگئی جو width ہے width اور length یعنی area جو بنتا ہے اس کا ایک چاہتے ہیں اس کا ایک comparison ہوتا ہے اس کا ایک system ہوتا ہے comparative study ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح اسی طرح جب ہم bedding بنائیں گے جب bedland بنائیں گے تو ہمیں ایک width چاہیے ہوگی ایک length چاہیے ہوگی یہ میرا course نہیں ہے میں پہلے بتا رہا ہوں یہ tutorial ہے course آگے آئے گا جس کا 500 روپے آپ کو charge ہوگا ابھی نہیں کچھ دنوں بعد بنائیں گے وہ بہت اس میں sir twin, full, queen, king, printed, diet width, length, length, length سب کچھ کریں گے انشاءاللہ وہ آگے آئے گا ابھی فی الحال جو ہے وہ یہ ایک basic tutorial ہے اب میں نے سوچا کہ میں اس کو price دوں اپنے باہر کو آپ customer پہ آ جاؤ لیکن میں نے سوچا اس customer کو ابھی ایک basic price دیتا ہوں basic price تاکہ اس کو ایک idea ہو ٹھیک ہے نا تو میں نے کیا کیا کہ ایک میں نے queen size پکڑ لیا ویسے تو چار size ہوتے ہیں امریکہ میں چلتے ہیں twin, full, queen, king california king c king call king ٹھیک ہے نا twin, full, queen, king اور call king یہ چلتے ہیں اور یورپ میں single, double, king چلتے ہیں ٹھیک ہے نا یورپ کا جو double ہوتا ہے وہ USA کا queen کے برابر ہوتا ہے تقریبا USA کے queen size کے برابر ہوتا ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں queen size پہ ہم USA کا queen size پکڑ لیتے ہیں جو یورپ میں بھی چلے گا میں ایک آپ کو idea دوں یا یورپ کا double پکڑ لے وہ آپ کی مرضی ہے فیلال ہم USA کا queen size پکڑتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ USA کی market بھی cover جائے یورپ کی market بھی cover جائے اچھا اب اس کا مجھے dimensions چاہیے ہوں گے کہاں سے ہوں گے بہت آسان ہے دیکھو جتنی بھی dimensions ہوتے ہیں نا وہ mattress بلکہ چھوڑو bed size سے بنتی ہیں یہ جو پاکستان میں ہمارے ملک میں تو اپنے مرضی بیڈ بناتے ہیں یا امریکہ میں یورپ میں standardized beds ہوتے ہیں standardized مطلب ہوتا ہے کہ fix ہوتے ہیں ایک bed کا size fix ہوتا ہے لیکن ہم bed کے size سے نہیں لیں گے bed پہ جو multi foam کا گدہ multi foam ضروری نہیں ہے diamond foam بھی جو سکتا ہے ملڈ سارے اچھے foam ہیں ماشاءاللہ میرا مطلب ہے mattress جو mattress بچتا ہے ہمیں اس سے مطلب ہے mattress اسے کہتے ہیں mattress size کو دیکھا جائے گا اب یہ آپ تصویر دیکھیں اس میں آپ کو تمام mattress size دکھائے گئے ہیں mattress twin کے full کے queen کے king کے سب اب دکھائے single double king یہ mattress size ہے یاد رکھنا اس mattress کے اوپر اس طریقے سے fitted sheet لگے گی حضر آیا flat sheet بچھے گی یہ flat sheet حضر آیا اور pillow cover رکھے جائیں گے یہ concept ہوتا ہے تو ہمارے لئے mattress سب سے important ہوتا ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں queen size پکڑھ لیتے ہیں USA کا وہ یورپ میں بھی double کے برابر ہوتا ہے تو more or less چل جاتا ہر جگہ ایک idea ضرور ہو جائے گا ابھی تو customer کو idea دینا ہے تو تو میں کیا کرتا ہوں queen size پکڑھ اب queen dimension کہا سے لوں بہت آسان ہے پہلا dimension میں آپ فیٹڈ sheet جو بنتی ہے وہ fit ہوگی تو بھائی جو اس کا dimension ہے وہ dimension ہوگی یہ اس کی width ہوگی یہ اس کی length ہوگی یہ اس کا drop ہوگا اور یہ تقریبا اتنا نیچے جائے گا تو فیٹڈ sheet کا size تو میں ویسے بتا دوں ایسے بن جائے گا یہ queen size کا اب آج flat sheet اس طرح سے ہوتی ہے یہ نیچے گر رہی ہے یہ لمبی ہوتی کیوں کیوں ہوتی flat sheet آپ اوڑتے ہو بسی کے لئے اپنے اوپر اوڑتے ہو جب میں بستر پہ گوگل میں گئے آپ نے لکھا dimension یہ dimension کا گوگل میں کھل گیا چارٹ کھل گیا اس میں do-way cover بھی لیکن ہم باہر نے do-way مانگا نہیں اور نہیں ہم ہم باہر کو do-way دے رہے ہیں do-way سٹیچ ہوگا کھڑا کر گئے بن جائے گی تو اس کا جو size ہے اس size کے اندر میں ادھر اور ادھر ادھر اور ادھر بہا سمجھنا ایک ایک انچ بڑھا دیتا ہوں سلائی کروں گا سلائی کروں گا سلائی کرنے کے ایک انچ لگے گا تقریبا تو یہ flat sheet کا size ہے ایک یہ یہ سمجھا دیا ایک انچ یہ total size ہو گیا یہ پنہ flat sheet کا ہو گیا یہ آپ کوئی size flat sheet یا bed sheet کا پنہ یہ ہو گیا یہ تک ہو گیا اب آجو fitted sheet پہ کوئی مشکل نہیں یہ اس کی base ہے اس کے side میں یہ جا رہا اور نیچے یہ drop میں یہ تنا جا رہا یہ drop میں جا رہا یہ ایڈ کر دیا اور stitching کے ایک ایک اینچ ایڈ کر دیا اب سب کو ملا لو تو یہ ہوگی اس کی width یہ ہوگی اس length یہ ہوگی اس drop simple 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 pillow cover pillow cover کیسے بنتا ہے پہل سمجھ لو یہ pillow cover ہے یہ pillow cover رغور سے دیکھنا تو اسے کہتا ہے 20 by 30 normally یہ size چلتا ہے یہ مجھے exact یاد نہیں ہے لیکن یہ dimensions ہوتے ہیں اب میں پاس 3 dimensions آگئے ان سے میں ایک مشترکہ پنہ بنایا ایک ایسا پنہ بناؤ ایک ایسی width بناؤ جو تینوں میں چل جائے جیسے چھوٹا بھائی بڑا بھائی بڑا بھائی یاد آیا تو اس کے لئے میں نے یہ width رکھی جو تینوں میں apply ہوگی ایک دو انچ سیٹ کے کوئی ضائع ہو جائے تو ہو جائے اس میں flat sheet کو سمجھنا بہت آسان ہے پورا پنہ نکل رہا ہے fitted sheet بھی بڑے آرام سے سمجھو یہ پندرہ یہ ایک drop یہ ایک ڈروپ یہ ایک سٹچ یہ سٹچ تو بی بی سمجھنا پلو cover کو سمجھنا بہت ضروری ہے پلو cover کیسے نکلتا پلو cover کو بہت آرام سے سمجھو بہت آرام سے بہت difficult چیز ہے سب سے زیادہ آدمی پھستا اسی ہی کے اندر ہے میں نے آپ لوگ کو پہلے یہ ہے تکیہ کا غلاف تکیہ کا غلاف اب دیکھنا یہ میں کیسے لے کے سوتا ہوں پہلے سمجھو یہ میں ایسے لے سوتا ہوں نظر آرہا یہ میں ایسے لے سوتا ہوں یعنی اس کا جو یہ ایریا ہے یہ اس کی کیا ہے یہ ودھ ہوگی یہ ودھ نہیں ہوگی یہ ودھ بیس انچ ہوگا اور یہ لن یہ لن ہوگی یہ تیس انچ ہوگی یہ بیس انچ ہوگی یہ تیس انچ ہوگی سمجھ آئے آپ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے یہ سائیڈ سمجھانے کے یہ سائیڈ بیس انچ ہے یہ تیس انچ ہے اب غور سے سننا یہ اگر بیس انچ ہے تو یہ سلائی ہوگی اور یہ سلائی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انچ اور ایک انچ ہی سلائی ہوگی تو بیس انچ کا پنہ ہوگی ہوں ایک انچ ایک سائیڈ پہ سلائی ایک انچ ایک سائیڈ پہ سلائی اب ہمارا جو فیبرک ہے بڑا فیبرک وہ اتنا بڑھا ہے یہ نظر آیا اس میں سے پہلے پھر بتا رہو پہلے ہم یہ کاٹیں گے اس کے اندر سے اس کی بیس 20 انچ کی نظر آرہا ہے پھر ایک انچ سلائی ایک انچ سلائی یہ ہوگیا 22 انچ ایک ہوگیا اس کے برابر میں بلکل اسی طرح 20 انچ کی بیس کاٹیں گے اور ایک انچ سلائی اور ایک انچ سلائی ابھی کپڑا بچتا جا رہا ہے پھر پھر 20 انچ کی بیس کاٹیں گے اور ایک انچ سلائی اور ایک انچ سلائی ابھی ابھی بچتا بچا نکلیں گے سمجھ آیا سمجھ آیا لکھ یہ تو ہوگی اس کا پنہ ٹھیک ہے یعنی 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 یہ جو ٹوٹل بڑا پنہ جیسے بیٹڈ شیٹ اور فیٹڈ شیٹ بنے گی اس میں چار پٹے نکلیں گے پلو کا بڑک ہے یہ ہوگیا پہلا کونسٹ اب لینٹ کتنی ہوگی لینٹ سمجھ لو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میں نے بتایا ابھی آپ کو یہ اس کی لینٹ ہے یہ لینٹ ہے تو یہ 30 انچ ہے تیس انچ ہے تو تیس انچ ایک سائٹ پھر 30 انچ ایک سائٹ throughout your合 work je overlap ہو رہا ہے کہ یہ 30 انچ دوسری سائٹ پھر 30 اور 30 کتنی ہو گئے 6 انچ اور یہ آگئے چچا فلاپ چچا فلاپ یہ پانچ انچ تو کیتنا ہو گیا 30 انچ overlap ہوا 30 انچ اور چچھ فلاپ پانچ انچ اور سٹیچنگ کے ایک ایک انچ تو کتنے ہو گئے تیس اور تیس ساٹھ اور پانچ پینسٹھ اور دو سکسٹی سیون انچ سکسٹی سیون انچ کا لمبا پٹہ نکلے گا لیکن رک جاؤ آگے سنو آگے سٹوری آ رہی مزے کی یہ تو ایک کنزمشن سکسٹی سیون انچ کی نکلی نا لیکن 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 بہت امپورٹن بات بتانے جا رہا ہوں جو غور سے سننا بہت امپورٹن سکسٹی سیون انچ کے چار پٹے نکل رہے ہیں ایک دو تین چار دو ڈیوائیڈ بائی فور نہیں سمجھ آیا نا نہیں سمجھ آیا نا میں نے ایک بار بہت چیئے ایزمپل دی تھی دو بار سمجھاؤں بڑی چیئے ایزمپل دی یہاں پہ ایک نہاری والا بڑی زبدس نہاری یہیں کھولا ہمارے گھر کے خریب وہ ہمارے نہیں میرے سسرال کے گھر کے خریب کھولا بہترین نہاری تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی پلیٹ میں نہاری لاکے دیتے ہیں نہاری میں آپ کو کنزمشن بتا رہا ہوں نہاری نہیں بتا رہا سنو بہترین اس میں بوٹی بھی ہوتی ہے اس میں وادرت بھی ہوتی ہے نلی نہاری ہے ایک دم نلی مغز یہ وہ تین دوست بیٹے میں یا چار دوست بیٹے میں ایک دو تین چار پلیٹ آئے گا یہ ڈبل نہاری نا فل لے گنا اس پہ میں نے ادھر سے ہاتھ چار دوستوں کے ہاتھ گئے ہے نہاری ایک ہاتھ چار گئے اور نہاری مزی لے لے کے کھا رہے ہیں اب بھی لاتا ہے چار سو رپے گا تو کوئی ایک تو نہیں دے گا نا چار لوگ میں ڈبل ہوتا نا تو سور پہ یہ دے گا سور پہ یہ دے گا سور پہ دے گا صور پہ دے گا سمجھ آیا ایک پٹے سے چار پلو نکل رہے ہیں تو سکسٹی سیوننچ اگر ایک پٹے کی لینت ہے تو ڈبل ہوتا ہے یہ آگئی ایک پلو کافر کی لیندھ اب آجا فلیٹ شیٹ پہ فلیٹ شیٹ کا پندہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو ٹھیک ہے لیکن لیندھ کتنی ہوگی لیندھ اس کی کتنی ہوتی ہے یہ دAKEÓ ایک شاٹ میں چلے ہو نا چارٹ میں یہ لیندھ ہے بس یہ اس کی لیندھ ہے اوپر دو انچ ایڈ کر دو اور نیچے ایک انچ ایڈ کر دو بس ختم ہو گیا توٹل لیندھ بن گئی اس کی ہے تو پلو کافر کی لیندھ وہ ہو گئی ایک پلو کافر کی تو ایک بیٹڈ شیٹ کی لیندھ ہی ہو گئی فیڈڈ شیٹ ارے بھائی یہ اس کا بیس ہے فیڈڈ شیٹ کا یہ آپ کو بیس نظر آ رہا ہے اس بیس میں اتنا یہ ڈروپ ایڈ کر دو اتنا یہ ڈروپ ایڈ کر دو پیچھے سے اتنا اتنا ایڈ کر دو اس کے وہ ایڈ کر دو کتنا ہو گا ٹک 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 یہ اس کی لیندھ بن گئی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنہ ایک ہی رکھوں گا یہ پنہ ہے میرا یہ پنہ نظر آ رہا آپ کو اور لیندھ الگ الگ ہے فیڈڈ شیٹ کی لیندھ اس میں کٹے گی اتنی فیڈڈ شیٹ کی لیندھ اس میں کٹے گی اتنی اور پیلو کور کی کٹے گی تو 67 کٹے گی تو 67 لیکن ہم ایک چوتہ ہی لیں گے کیونکہ چار نکل رہے ہیں لیکن کون سائز کے اندر دو پیلو کور آتے ہیں بتاتا ہوں کیوں کون سائز بیسکلی کیا ہوتا ہے دو پیلو کور چاہیے ہوتے ہیں اس لئے دو پیلو کور ہوتے ہیں ٹوئین سائز میں ایک ہوتا ہے ایک بچے کے لئے چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے فل ٹینز کا ہوتا ہے اس میں بھی دو ہوتے ہیں کوئین میں بھی دو ہوتے ہیں تو یہ جو کنز ا decision میں نے لی ہے اس کی پیلو کور کی اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دوں گا ٹو سے اس لئے ملٹیپلائی کروں گا دو پیلو کور نکل رہے ہیں تو اب with ہو گئی یہ فلیٹ شیٹ کی لیندھ یہ فلیٹ شیٹ کی لیندھ یہ اور دو پلو کور کی لیندھ یہ ان تینوں کو میں نے ایڈ کر دیا جب ان تینوں کو میں نے ایڈ کر دیا تو یہ آ گیا لیکن یاد رکھنا ہمیں میٹرز میں لینی ہوتی ہے جب ہم کاؤسٹنگ کرتے ہیں لیندھ میٹرز میں لیتے ہیں وید انچوں میں لیتے ہیں بس اب کیا کریں بھئی کیا کریں دونوں ملکوں کو خوش کرنا ہوتا ہمیں بھئی امریکہ میں چلتے ہیں انچز یورپ میں چلتے ہیں میٹر تو دونوں کو لے لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا with انچوں میں لیتے ہیں length میٹر میں لیتے ہیں سمجھ آرہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ سمجھ لو بات کو تو اس طرح سے کنزمشن کیا بنی اس کی اتنے انچ کی کنزمشن بن گئی finish with یہ بن گئی اور length کنزمشن میٹروں میں یہ بن گئی یعنی with یہ ہوگی اور length یہ ہوگی اس میں تمہارا queen set پورے کا پورا بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا یہ پہلا concept ہے جو میں نے آپ کو بتایا کنزمشن کا اب کنزمشن کے بعد اور بھی concepts ہیں جو آئیں گے وہ ہم تھوئی دیر میں جب اب e-book کی اوپر اس کو costing کریں گے نا تو پھر as it is e-book کی اوپر لے کے اس کو fit کریں گے اب e-book کھولو اپنی چلو کھولو یہ اپنی e-book میں سب سے پہلے اپنا ڈال دیا پنہ ڈال دیا پنہ کے بعد آپ نے یہ گری اچھا ہاں finish to گری اس کو shrink بہت کرنا پڑے گا کیونکہ shrink میں کر ہوگے تو پھر size کا لسٹر بنے گا sun fries کرے گا تو ہم نے 8% shrinkage لیں گے یہ اس کا پنہ ڈال دیا جو ہم نے پنہ بھی نکالا یہ 8% shrinkage ہے shrinkage کیا ہے پڑھ لو سب description میں لکھا ہوا ہے ویڈیو tutorials لگے ہیں پڑھو بھئی دیکھو ٹھیک ہے construction وہ بنا دی warp account 40 single weft account 40 single ends 120 اور یہ weft کے جو picks ہیں یہ 100% ڈال دی ہے اور sizing وہی 20 روپے لے لی perfect cost یہ دال دی یاد رکھنا 10 cent extra for stripe ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے ڈال دیا پھر آپ کی یہ ساری consumption وغیرہ آ رہی ہیں processing آ رہی ہے processing current آپ کو processing مل سے ملا ہوا ہے جو میں نے شروع میں بہتا تھا وہ آپ نے ڈال دیا پھر آپ نے یہ consumption ڈال دی آپ نے ویسٹیجز ڈال دی ٹھیک ہے نا اور کیا ہے اس کے بعد آپ نے پھر یہ ساری details ڈال دی consumption کا یہ consumption میں یہ کتی consumption ہے وہ آپ نے ڈالی بیٹھ گے پھر آخر میں آپ نے یہ ساری پیکنگ 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 میں دیکھو یار لب لبا بتا دوں کوئی بھی پچیس روپے کا پولی بیگ ہوتا ہے سٹیفنر پندرہ روپے کا تکہ ہوگا کارٹن میں بارہ پیس آئیں گے دس پیس دالتے آٹھ پیس دالتے ہیں تو اگر دیر سو روپے کا کارٹن ہے تو تقریباً کوئی بیس روپے ایوریج لے لو کارٹن کے لے لو ایک کے کیوں کیونکہ اس پر پیسز زیادہ آ رہے ہیں اس لیے اور پولی بیگ ہے لیبل ہے اور کیا ہے دھاگا ہے اور یہ سب چیزوں کے ملا ملوک ہیں ٹک 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 کر کے دالتے ہیں میننگ کے دال دو پیکنگ کے دال دو ٹرسپوٹیشن کے دال دو شپنگ مارکس کے دال دو وہ ختم اور یہ نیچے نیچے فائنائنس یہ سب تو آپ کا بناو ہے نا فائنائنس آور ایڈ یہ سب دالتے جو پسنٹیج جو بنتی فائنل کر کے یہ آپ کی پرائس آگئی یہ آپ کی پرائس آگئی فائنل کیسا آدھے گھنٹے گھنڈر آپ کی پوری پرائس نے کرے گا باہر آپ کا خوش کہے گا بھر یار یہ تو بڑا مزہ آگیا بلکل سیٹنگ ریٹنگ بن گئی میرے پیاروں استنے آرام سے کسٹنگ ہوتی ہے بچوں کا کھیل بچوں کا کھیل بچوں کا کھیل تو یہ ٹیٹیوریل تھا پورا کورس آ رہا ہے اس کے پانچ سو رفیس ہوگی وہ انشاءاللہ آگیا ہوگا وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا میرے یوٹیوب کا چینل ایسے لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے مشہور کریں اللہ حافظ